اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو ساتھ آپ کو خدمت میں حاضر ہیں دوستو آپ کو دعا جنہیں کہ پاکستان نے سفارتی صدر پر روس سے جو ہے دو بڑی اہم کامیابی حاصل کر لی ہیں تو دوستو ویڈیو بیٹیل کی طرف جلتے ہیں اسے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹر ہے کے چینل کو بلکل فری میں سبسکرائب ضرور پر دیں تو دوستو ریٹیل کچھ اس طرح ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو جی ایف سیونٹین تھنڈر اس وقت آپریٹ کر رہا ہے پاکستان ان کے جو انجن ہیں وہ جو ہے ان کو رسیہ کی طرف سے فرام کی جاتے تھے تو دوستو پچھلے کچھ دنوں روس کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ تھا جس میں انہوں نے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلک تھری کے لیے انجن فرام کرنا تھا تو اس سے کیا ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے جب شاہنگائی تامن تنظیم کا اجلاس ہوا تھا تو بھارت کے وزیر دفاع راجنات شیخ نے جو ہے بھارت کے ساتھ اپنے لئے کچھ معاہدے کیے تو انہوں نے ان کو رسیہ کو جو ہے روکا تھ تاکہ وہ پاکستان کو اپنے انجن فرام نہ کریں اور اپنے معاہدے پر جو ہے دستخط نہ کریں بلکہ ان کو انکار کر دیں وہ انجن فرام کرنے سے تو دوستو ہی سوالے سے آج بہت ہی ہم خبر جو رشیہ کے ایک اخبار دی ماسکو ٹائمز میں چھپ کر شاہر ہوئی ہے کہ اب رشیہ جو ہے پاکستان کو انجن فرام میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا بلکہ وہ انجن فرام ان کو کرے گا جو کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلک تھری کے لیے تیار کر رہے تھے دوستو اب دوستو اس سے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور بھارت کو اس میں بھی اپنے موں کی کھانے پڑی ہے دوستو دوسری جو اہم کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رشیہ نے کشمیر کو جو ہے پاکستان کا حصہ تسلیم کر لیا ہے شنگای تعاونت تنظیم میں جب پاکستان نے اپنے اپنے woodenابہ جاری گیا تو اس کو جو ہے رشیہ نے اور شنگای تعاونت تنظیم کے جذرے میں مالک نے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کو تسلیم بھی کر لیا کہ پاکستان کشمیر اور یہ کشمیر کا حصہ ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہم اپڈیٹ کے پاکستان کو رشیہ سے دو بہت بڑی خبریں جو ہے مل کر سامنے آئی ہیں ایک تو کہ سیونٹین دھنڈر بلاک تھری کے لیے انجن بھی رشیہ پاکستان کو پروائیڈ کرے گا اور دوسری سب سے اہم خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اس کو بھی تسلیم کر لے گا نئے میک کو منظور کر لیا گیا اس سے پہلے پیشنگ آئی تھا متنظیم کے لیے مالک تھے وہ کشمیر کو جب بھارت کا حصہ تسلیم کر لے تھا مگر یہ اب پاکستان کی بہت بڑے کامیابی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ نے رائے کاز اور کمینٹس کے ذریعے کیجئے گا اللہ نگے بان